اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ یوٹیوب چینل بنانا سیکھیں گے تو اس ویڈیو کے تین سیکشنز ہوں گے ایک میں موبائل سے موبائل میں یوٹیوب چینل بنانا سیکھاؤں گی اور دوسرے میں لیپ ٹاپ میں کمپیوٹر میں پی سی میں بنانا سیکھاؤں گی اور تیسرے سیکشن میں ہم لوگ سوال جواب کا سیشن کریں گے جو سوالات آپ لوگوں نے پوچھے ہیں گروپ میں یوٹیوب کورس گروپ جو ہے وہاں پر جو سوالات آپ لوگوں نے پوچھے ہیں اس کے جوابات دینے کی کوشش کروں گے انشاء اللہ تو آئیے شروع کرتے ہیں کونے میں جو سرکل آئیکن بنائے اس پر کلک کریں گے یہاں سے سائن ان ہو جائیں گے اپنا گوگل اکاؤنٹ سائن ان کریں گے یہاں ہم لوگ اپنا گوگل اکاؤنٹ دیں گے ہم لوگ موسیقی موسیقی یہ ہم لوگ یہ ہم لوگ سائن ان ہو گئے ہیں اب یہاں کونے میں جو سرکل ہے اس پہ کلک کریں گے اور ہم لوگ اپنا یور چینل پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس اپنا چینل بنانے کا اپشن آئے گا یہ دیکھیں یہاں پر چینل کا نام دینا ہے آپ کس نام سے چینل بنانا چاہتے ہیں تو میں یہی یوٹیوب کورس رکھنا چاہتی ہوں تو میں نے یہی نام رکھا ہے اور کریئٹ چینل پر کلک کرتی ہوں اب پھر سے ہم لوگ یہاں پر جائیں گے اور یور چینل پر کلک کریں گے تو ہمارا چینل بن گیا ہوگا یہ دیکھیں یہ ہمارا چینل ہے چونکہ میں پہلے بھی ایک دو بار ویڈیو بنا چکی ہوں یہی چینل بنا چکی ہوں پھر واپس ڈیلٹ کر چکی ہوں وجہ لیکن وہ بنا کر ویڈیو بنا کر وہ سیو نہیں ہوئی تو ابھی تیس سے چوتی بار بنا رہی ہوں میں تو اس وجہ سے یہ یہاں پر اس کا پروفائل تصویر اس کی پہلے سے موجود ہے اور نام بھی پہلے سے آ رہا تھا تو یہاں پر ہم لوگ سب سے پہلے سیٹنگ میں دیکھتے ہیں یہاں پر آپ لوگ اپنے یوٹیوب کا نام واپس ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں کچھ اور رکھنا ہو تو لیکن اگر آپ لوگ اسے ایڈیٹ کرتے ہیں تو پھر کچھ دنوں کے لیے یہ اوپشن بند رہے گا آپ دوبارہ ایڈیٹ نہیں کر سکیں گے شاید ایک دو مہینے کے لیے یہ بند رہے پھر اس کے بعد پھر یعنی آپ کو مہینوں کے وقفے سے آپ جب بھی ایڈیٹ کریں گے نام تو آپ کو یہ اوپشن دوبارہ جلدی نہیں ملے گا تو سوچ سمجھ کر کوئی بھی اچھا سا نام رکھ لیں چینل کا نیچے یہاں پر ہم لوگ چینل کے بارے میں معلومات شیئر کریں گے کہ آپ کا چینل کس بارے میں ہے اگر ککنگ کے بارے میں ہے تو آپ اپنا نام جو آپ بتانا چاہتی ہیں وہ نام اپنا بتائیں کہ میں فلا ہوں اس ملک سے اپنا چینل چلاتی ہوں یا ولوگ چلاتی ہوں یا ککنگ کرتی ہوں کوئی بھی جو بھی جس بھی ٹاپک پر آپ کا چینل ہے تو وہ اس کی ڈیٹیلز آپ نے یہاں پر لکھنی ہے اپنے چینل کے بارے میں ڈیٹیلز اور ساتھ ہی اپنا اگر آپ نے لکھنا ہے کہ مجھے سبسکرائب کریں وغیرہ اس طرح کہ میسیج لکھنے تو وہ بھی ساتھ میں یہاں پر ڈیسکرپشن میں لکھ سکتے ہیں ایک ہے اپنے سبسکرائبرز کو ہائیڈ رکھنا پہلا والا اپشن جو ہے اس کو اگر ہم آن رکھیں گے تو سبسکرائبرز ہائیڈ رہیں گے لیکن اس کو آپ لوگوں نے آف کر دینا ہے کیونکہ سبسکرائبرز کو ہائیڈ نہیں رکھنا اس سے اچھا امپریشن نہیں پڑتا اور سیکنڈ اپشن جو ہے وہ آپ کی پرائیویٹ لسٹ کی ہے جو ویڈیوز آپ سیف کرتے ہیں بعد میں دیکھنے کے لیے اپنے لیے جسے میں کوکنگ وغیرہ ریسی پیس دیکھتی ہوں تو اسے سیف کر لیتی ہوں تو وہ اس لسٹ میں چلی جاتی ہے اگر آپ اس کو آف کر دیں گے تو وہ پھر وہ لسٹ دوسرے ویڈیٹرز کو وہ دیکھے گی سبسکرائبرز کو وہ لسٹ دیکھے گی تو اس کو ہم لوگوں نے آن ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارا چینل ہے یہاں سے ہم لوگ سب سے پہلے پروفائل تصویر سیلیکٹ کرنے کا سکھاتے ہوں یہاں کونے میں جو ڈوٹس بنے ہیں اس پر کلک کریں گے اسی سرکل پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر مینج یور گوگل اکاؤنٹ یہاں سے ہم لوگ یہ تصویر سیلیکٹ کریں گے سیٹ پروفائل پکچر اگر آپ فوٹوز میں سے کرنا چاہیں یا ٹیک پکچر وہاں سے سیلیکٹ کریں گے میں ٹیک پکچر کر دیتی ہوں دوبارہ سے یہی تصویر یوز پکچر اور یہ ہماری پروفائل تصویر ہو گئی ہے اور جو آرٹ ہوتا ہے چینل کا جو اوپر بڑا سا بینر دیکھ سا ہے وہ اس کا آپشن گوگل نے آف کر دیا ہے وہ آپ ہم لوگ موبائل سے نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کو لیپ ٹاپ یا کمپیٹر سیانا پڑے گا وہ چینل آرٹ کو ایڈ کرنے کے لئے تو اگر آپ کے پاس کمپیٹر یا لیپ ٹاپ نہیں ہے تو آپ اپنی کسی دوست سے کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو کر کے دیں موبائل میں اس کا اوپشن نہیں ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں ویڈیو اپلوڈنگ کی طرف سے کی طرف ویڈیو ہم کیسے اپلوڈ کریں گے یہ جو یہاں پر کیمرے کا اوپشن آئیکن بنا ہوا ہے اس پر کلک کریں گے یہ ہمارے پاس آگیا ہے یہاں پر ہم ریکارڈ ویڈیو اسی وقت ریکارڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں کچھ بھی کوئی سیچویشن ہو وہاں کی ویڈیو بنانی ہو اور ڈالنی ہو لائف بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ گو لائف پہ لیکن میں ویڈیو سیلیکٹ کر رہی ہوں یہاں سے ہم لوگ ویڈیو کو ٹریم کر سکتے ہیں کاٹنی ہو شروع سے یا آخر سے کاٹنی ہو کوئی خاص پارٹ اس کا سیلیکٹ کرنا ہو تو وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اور یہاں پر ہم لوگ فیلٹر لگاتے ہیں ایفیکٹس لگاتے ہیں یہ کوئی بھی ایفیکٹ دینا ہو اپنے اس کے بعد ہم نیکسٹ کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ ویڈیو کو ٹائٹل دیں گے کوئی بھی ایٹریکٹیو سا ٹائٹل دینا ہے جیسے میں اس کا عید مبارک رکھتی ہوں اور ڈسکرپشن میں ہم ویڈیو کے بارے میں ڈیٹیلز بھی لکھیں گے کہ یہ ویڈیو کس بارے میں ہے جیسے اگر آپ کوکنگ کرتے ہیں اور آپ نے بریانی بنائی ہے آپ کا ٹائٹل ہے بریانی اور اسی طرح اب ساتھ میں اپنے فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں اس کے لنک یہاں پر شیئر کر سکتی ہیں اور ساتھ میں لکھیں کہ یہاں پر بھی مجھے فالو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے نیچے اپنے ہیش ٹیکس بھی لگانے تین ہیش ٹیکس ہم لوگ لگا سکتے ہیں جو آپ کی ہر ویڈیو کے نیچے دکھتی ہے تین ہیش ٹیکس وہ کیسے لگاتے ہیں یہ ہیش ٹیک لگا ہے ہیش لگا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے لکھا بمبے بریانی ٹیک ہے یا پھر اس کے بعد سیکنڈ جو بھی لکھنا ہے جیسے اپنے چینل کا نام لکھیں چینل کا نام ضرور ایک ہیش ٹیک میں لکھیں اور ساتھ میں تیسرا جو بھی ہو آپ کی ویڈیو جس بارے میں ہو دو ہیش ٹیکس اس کے ہوں اور ایک آپ کی چینل کا نام ہوتا کہ اس کا ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ جب کوئی آپ کا آپ کی کوئی ویڈیو کھولے گا تو اس ہیش ٹیکس کی وجہ سے آپ کی ساری ویڈیوز پہ وہ ایک آپ کے چینل کا نام کے نام کا ہیش ٹیک ہوگا تو اس کی وجہ سے ساری ویڈیوز اس بندے کو دکھیں گی یعنی وہ سائٹ میں جو ویڈیوز دکھتی ہیں نا تو اس میں آپ کی دوسری ویڈیوز بھی دکھیں گی جس پہ سیم ہیش ٹیک ہوگا ٹیک ہے تو یہاں پر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ لوگوں نے وہ سینٹنسز یا وہ ورڈز بھی لکھنے ہیں جو آپ کی ویڈیو جس بارے میں ہے اور اس سے مطالق سرچنگ زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ اگر آپ کی بریانی کی ویڈیو ہے تو لوگوں نے یہ بھی سرچ کیا ہوگا کہ سندھی بریانی بریانی ریسیپی پاکستانی بریانی انڈین بریانی اس طرح کے جو ورڈز ہیں وہ آپ نے یہاں پر ڈسکرپشن میں ایڈ کرنے تاکہ جو سرچ کریں جب لوگ سرچ کریں اس نام سے کچھ تو آپ کی ویڈیو بھی یہاں پر آئے گی ٹھیک ہے اب نیچے اس کا ہے پرائیویسی یہاں پر آپ نے ویڈیو کو پبلک رکھنی ہے یا پرائیویٹ رکھنی ہے جیسے کہ میں نے بتایا ہے میں نے اپنے چینل کی ساری ویڈیوز پرائیویٹ کر دی ہیں تو اس وجہ سے وہ آپ لوگوں کو نہیں دیکھتی صرف دو تین میں نے چھوڑی ہیں پبلک کے لئے تو آپ پبلک کر دیں لوکیشن آپ ایڈ کریں جہاں سے بھی ہیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس لکے ہیں لوکیشن میں رہنے والے یا جنہوں نے وہ لوکیشن سیلیکٹ کی ہوگی تو انہیں آپ کی ویڈیوز دیکھیں گی سجیسٹن میں اچھا اپلوڈ کر دیتے ہیں یہ ہماری ویڈیو یہاں پر اپلوڈ ہو رہی ہے تب تک میں آپ کو چینل کا چکر لگاتی ہیں یہ یور چینل پر کلکھیں یہ ہمارا چینل ہے اب یہاں پر ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے دوسری تب تک میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یوٹیوب نے کریٹرز کے لیے ایک یوٹیوب سٹیڈیو کے نام سے اپ بنائی ہے جہاں پر ہم لوگ یوٹیوبرز اپنی ویڈیوز ایڈٹ کرتے ہیں اور وہاں اس کے بارے میں تفصیل دیکھتے ہیں کہ کتنے ایک ایک سبسکرائبر کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ابھی ایک سبسکرائبر آئے ہیں یا دو آئے ہیں ویوز کتنے آئے ہیں کونسی ویڈیو پر کتنے ویوز آئے ہیں کس ملک سے کتنے ویوز آئے ہیں کس ملک سے کتنے سبسکرائبرز ہیں کس ایج کے ہیں خواتین ہیں مرد ہیں بچے ہیں یہ سارا کچھ یعنی پوری تفصیل جو ہے وہ وہاں پر پتہ چلتی ہے ہم لوگوں کو ٹھیک ہے یوٹیوب سٹیڈیو میں تو اس اپ کا اپشن یہاں پر بھی ہے کہ آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر یوٹیوب سٹیڈیو اس پر بھی کلک کریں گے تو آ جائے گا وہ اس کے اپ آ لگ ہے وہ اس کا اپشن آئے گا کہ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹھیک ہے چینل کا دوبارہ ویزٹ کرتے ہیں یہ ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب یہاں پر ویڈیو پر ہم نے کلک کیا تو جیسے یہ مین پیچ پر ہمارے چینل پر یہ اوپر بڑی سی یہ ویڈیو دیکھیں گے ٹھیک ہے جو اید مبارک کی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی وہ ویڈیو یہاں پر دیکھیں گے اور یہاں پر نیچے جو ہے وہ باقی پلیلسٹ ہوں گی جو ہم بنائیں گے جیسے کہ ہم لوگ ایر وائی کا چینل ویزٹ کرتے ہیں تو وہاں پر ہر ڈرامے کی الگ سی لیسٹ ہوتی ہے پلیلسٹ ہوتی ہے فلان ڈراما پھر اس کے سارے اپیسوڈز اور پھر فلان ڈراما یا مورننگ شو اور اس کے سارے اپیسوڈز وغیرہ اس طرح ہوتا ہے تو وہ آپ کو یہاں پر نیچے ساری پلیلسٹ دیکھیں گی یہاں پر اوپر جو ہے وہ ایک فیچر ویڈیو ہوگی جو میں کمپیٹر سے سکھا رہا ہوں کہ اسے کیسے سیلیکٹ کرنا ہے جب کوئی آپ کا چینل ویزٹ کرے گا تو وہ ویڈیو آٹومیٹک پھر چلتی ہے اور نہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو موبائل میں اس کا اوپشن نہیں ہے اس لیے وہ کمپیٹر سے آپ کو سکھا دی ہوں چینل کو کسٹومنیز کرنا پلیلسٹ کیسے بناتے ہیں ویڈیو پر کلک کیا سیف ٹو پلیلسٹ اور یہاں پر ہم نے نیو پلیلسٹ اب یہاں پر آپ لوگوں نے اگر آپ کا چینل کئی ساری چیزوں کے بارے میں جیسے میک اپ کوکنگ ٹپس ٹرکس تو آپ اس کی الگ الگ سے پلیلسٹ بنا کر ہر ویڈیو اپنے حساب سے پلیلسٹ میں ایڈ کرتے جائیں ٹھیک ہے اب یہاں پر میں لکھتی ہوں اسلامیک فیسٹوال اب create کر دیئے تو یہ ویڈیو اس میں چلی گئی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ ویڈیو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ڈسکرپشن وغیرہ یہ سب ایڈیٹ کرنا ہو تو یہاں سے واپس ایڈیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو ڈیلیٹ کرنے ہو تو بھی یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایپ ڈاؤنلوڈ کی ہوگی تو وہ یہ اس قسم کی ہوگی کچھ اس طرح شکل اور وائٹ اسٹریو لکھا ہوگئی یہ یوٹیوب کی طرف سے ہیں یہ ہمارا چینل کھل گیا ہے یہ ہماری ویڈیو ہے اب دیکھتے ہیں ویڈیو مور پر کلک کیا یہاں پر اس کے ویڈیوز کمنٹس لائکس ڈس لائکس یہ سارے آ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں ویڈیوز پر کلک کریں گے تو ساری ویڈیوز آ جائیں گے اور اس کے مطابق وہاں پر اس کی ساری تفسیر یہی لکھی ہوگی ویڈیوز وغیرہ یہ سب ڈیش بورٹ پر واپس آتے ہیں یہاں پر جو انیلائیٹکس ہے یہاں پر بھی لکھے ہوئے ہیں مور پر کلک کریں گے تو پوری انیلائیٹکس کھل جائے گی یہاں سے دیکھیں آپ لوگ یہ وچ ٹائمز ویڈیوز ایوریج ویڈیوز ڈیوریشن سبسکرائبرز لائکس ویڈیوز یہ ہے ٹاپ ویڈیوز ٹاپ ویڈیوز میں جو ویڈیوز آپ کی بہت زیادہ دیکھی گئی ہوں گی اس کے بارے میں تفسیر اور وہ ویڈیوز یہاں پر شو ہوں گی اور یہاں سے آپ لوگ دیکھیں یہ جو تاریخ وغیرہ لکھیں ہر جگہ ہر ایک میں لکھیں یہاں پر last 28 days last 28 days last 28 days اچھا ان میں سے کوئی بھی اپشن کھولیں گے جیسے میں سبسکرائبرز کھول لیتی ہوں یہاں پر یہ جو ٹائمنگ ہے اس پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس اپشن آئے گا ابھی تو یہ نہیں کھول رہا کیونکہ میرے چینل ابھی بنا ہے تو شاید میرے چینل میں پچھلے دنوں کا دیکھنے کا اپشن نہیں ہے یوز میں جا کر دیکھتے ہیں نہیں ہے نہیں کھول رہا تو اس کے اوپر ہم یہ تاریخ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اپشن آئے گا کہ چوبیس گھنٹے کا دیکھیں آپ کتنے سبسکرائبرز ہوئے ہیں یا پھر اس ہفتے کتنے سبسکرائبرز ہوئے ہیں سیون ڈیز میں ایک مہینے میں کتنے ہوئے ہیں یہ سارے مہینہ year last year two years lifetime یہ سارے اپشن آپ کے پاس آجاتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ آڈینس یہاں پر آپ اپنی آڈینس کا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جاتر آڈینس کیسی مرد ہیں یا عورتیں ہیں اور اسی طرح اس میں بھی آپ یہ تاریخ دیکھیں گے تو آپ lifetime دیکھیں گے کہ جب سے چینل بنایا ہے آپ سے خوادین زیادہ آرہی ہیں مرد زیادہ آرہے ہیں تو جنڈر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح age میں بھی آپ lifetime بھی دیکھ سکتے ہیں اس مہینے کی سیج کے لوگ آئے ہیں اس ہفتے کی سیج کے لوگ آئے ہیں یہ ساری تفسیر اور یہاں پر top countries کونسے ملک سے آپ کے سبسکرائبر زیادہ ہیں وہ آئیں گے یہاں پر یہاں پر آپ کی playlist کے بارے میں تفسیر ہوگی کہ کونسی playlist search کی گئی ہے کونسی playlist زیادہ viewers نے دیکھی ہے کونسی top پر ہیں آپ کی یہ ساری تفسیر یہاں پر آپ لوگ دیکھیں تو یہی youtube studio کا تعرف ہوا بس یہی سارا ہے یہاں پر اور اس سے آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی دیکھنے میں اور دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے یہاں پر روزان اپ ڈیٹس تو یہاں پر پھر ہم لوگ کمنٹس میں جائیں گے تو یہاں پر سارے کمنٹس ہمیں دیکھیں گے جو بھی فالوورز نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں سبسکرائبرز نے اس کو ہم لوگ یہاں سے reaction دے سکتے ہیں reply دے سکتے ہیں like کر سکتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ سارے کمنٹس دیکھیں گے اور یہاں سے آپ کو یہاں پر notification آئی گی جو بھی نیو اپ ڈیٹ ہوگی آپ کے چینل پر کمنٹس وغیرہ تو یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹس ملیں گی ٹھیک ہے بس امید ہے آپ لوگ چینل سیکھ رہے ہوں گے چینل بنانا مبائل سے اب آتے ہیں کمپیٹر کی طرف کمپیٹر سے بھی سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر کمنٹس میں اپنی رائی ضرور دیجئے گا کہ کیا آپ سیکھ رہے ہیں یعنی اور میرے بتانے کا طریقہ کیا ایسا ہے چلیں اب ہم لوگ کمپیٹر سے اپنا چینل کمپیٹر میں اپنا چینل بنانا سیکھتے ہیں کہ میں نے گوگل کروم کھولا ہے اور یہاں پر ہم لوگ جاتے ہیں ابھی یوٹیوب کھولتے ہیں یوٹیوب سے میں سائن آؤٹ ہو گئی تاکہ آپ لوگوں کو شروع سے سکھا سکیں یہاں پر ہم لوگ سائن ان پر کلک کریں گے اور ہمارا جو گوگل اکاؤنٹ ہوگا اس سے سائن ان ہو جائیں گے میری آئی ڈی تو آلریڈی ایٹ ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو بتانے کے لیے میں دوبارہ سائن ان ہو رہی ہوں یہاں سے ہم لوگ اپنے چینل پر جس طرح جب ہم سائن ان ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں یہاں سے ہم لوگ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یہاں سے فائل سیلیکٹ کرنی جو ویڈیو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے میں یہ ایک سیلیکٹ کرتی ہوں اب یہاں پر آتا ہے ہم نے اپلوڈ کر دی یہاں پر ہم نے ٹائٹل دینا ہے اب ویڈیو کا اپنا جو نام تھا وہی ٹائٹل کے طور پر آ گیا ہے خود ہی تمہیں یہی رہنے دیتی ہوں ایک نشید ہے بیگرانڈ میوزک اور یہاں پر ہم لوگ ڈسکرپشن دیتے ہیں ویڈیو کے بارے میں معلومات لیکن یہاں پر آپ لوگ کوشش کریں کہ کی ورڈز یوز کریں جیسے اب یہ ہے بیگرانڈ میوزک تو بیگرانڈ میوزک سے مطالق جو لوگ جو سرچ کرتے ہیں کوپی رائٹ فری لکھیں یہاں پر بیگرانڈ میوزک لکھیں اسلامی میوزک لکھیں اس طرح کچھ لکھیں یہ سارے ورڈز یہاں پر لکھیں تاکہ یہ ان میں سے جو بھی ورڈز سرچ ہو تو آپ کی ویڈیو وہاں پر آئے یہاں سے ہم لوگوں نے تھمنیل یوز کرنا ہے ڈالنا ہے جو ویڈیو کے اوپر جو تصویر دکھائی دیتی جو بھی ویڈیو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ یہاں سے ایڈ کرنی ہے اور یہاں سے پلیلسٹ بنانا ہے ہم لوگوں نے کریٹا پلیلسٹ آگے میں بتاؤں گی پلیلسٹ کہاں پر کس طرح سے شو ہوتے ہیں موبائل میں میں بتا چکی ہوں تو یہاں سے ہم لوگ ڈالتے ہیں کوئی صدی بے کام نشید نشید کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نظم تو یہاں سے ہم لوگوں نے کیا یہ اس کو پبلک کر دینا ہے کریٹ کر دیا اور سیلیکٹ کر دیا کہ ہماری یہ ویڈیو کہاں پر جائے اپلوڈ ہونے کے بعد کون سی پلیلسٹ میں یہ شو ہو تو یہ نشید میں اب شو ہوگی ٹھیک ہے اور یہاں پر نوٹ میٹ فو کے جس آکھیں مور اپشنز میں یہ یہاں پر آپ کو کسی چیز کی پروموشن کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پر یہ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ میں اس چیز کی پروموشن کر رہی ہوں پیٹ پروموشن ہے جب آپ بڑے یوٹیوبر بن چاہیں گے تو اس کے بعد اس کی بھی ضرورت پڑے گی یہاں پر ٹیکس دیں گے ہم لوگ جس طرح رسکرپشن میں میں نے بتایا کہ وہاں پر خاص خاص جو ورڈز وغیرہ آپ نے لکھنے ہیں وہاں پر یہ جملے سرچ ہوتے ہیں یوٹیوب پر وہ وہاں پر لکھنے ہیں آپ نے اسی طرح یہاں پر بھی بیگراؤن میوزک نشید اسلامی میوزک یہی سب لکھنا ہے جو آپ کی ویڈیو میں جو جو ہو اور خاص جو الفاظوں جو سرچ ہوتے ہیں وہ یہاں پر ہم نے لکھنے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے یہ ریکارڈنگ ڈیٹ ویڈیو لوکیشن لوکیشن یہاں سے ایڈ کریں گے یہ لازم ایڈ کریں تاکہ اسی لوکیشن کے لوگوں کو آپ کی ویڈیو جائے اور دکھائی دیں یہاں پر ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے آپ کی ویڈیو کس کے بارے میں کسی اس کے بارے میں ہے تو یہاں سے کومیڈی ہے انٹرٹینمنٹ ہے ایڈوکیشن ہے فیشن سٹائل وغیرہ میں ایڈوکیشن کر دیتی ہوں وہ سیلیکٹ کر لیا ہم لوگوں نے اور یہاں کمینٹس کے بارے میں ہے کہ آپ کس کو اجازت دیتی ہیں کمینٹس کریں اللہ آل کمینٹس کر دیں یا پھر آپ لوگوں نے آف رکھ رہے تو آف رکھیں میں یہ سارے اللہ کرتی ہوں اور یہاں سے ہم لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ کونسے کمینٹس اوپر دیکھیں سب سے ٹاپ پہ تو یا تو ٹاپ کمینٹس جو خاص کمینٹس یا پھر نئے کمینٹس جو ہوں وہ ہمیں سب سے پہلے دیکھیں اچھے ویورز اور لائک ڈس لائک یہ اگر آپ نے آف کرنا ہے تو یہاں سے آف کریں اور اگر آن رکھنا ہے تو یہاں سے آن رکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم لوگ نیکسٹ کرتے ہیں یہاں سے وہ اینڈ یہ ویڈیو بھی دیکھیں ہر ویڈیو پہ جب ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں تو ویڈیو کے اینڈ میں وہاں پر ہمیں دکھائے جاتا ہے تو ہم اس میں سے ایک سیلیکٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کی دوسری ویڈیوز کو بھی بیوز ملتی ہیں اور یہ لازم آپ کریں ابھی تو میں نے ایک ہی ویڈیو ڈالی ہے تو یہاں پر شاید میں سیلیکٹ نہیں کر پاؤں یہ دیکھیں یہاں پر یہ دو ویڈیوز اور یہ جو سرکل کا بنا ہے آئیکن یہاں پر آپ کا یوٹیوب کا سبسکرپشن ہوگا یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر یوٹیوب کا ہے اور یہ ویڈیوز ہیں تو یہاں پر ہم لوگ سیلیکٹ کرتے ہیں کہ کونسی ویڈیو اپلوڈ کی ہوگی یوٹیوب پہ وہ یہاں پر اگر یہ سیلیکٹ کریں تو آئے گی بیسٹ ویوز جس کے زیادہ ویوز ہوں گے وہ ویڈیو آئے گی اگر آپ یہ سیلیکٹ کریں گے اور اگر کوئی خاص ویڈیو خود سے سیلیکٹ کرنی تو پھر اس پر کلک کر یہاں سے کر لیں تو یہ ویڈیو آگئی ٹھیک ہے سیلیکٹ کر لیا اور یہ ایڈ کار ایڈ کار اس طرح سے شو ہوتے ہیں ایک منٹ یہاں پر دکھائی دے گا بھی ایڈ ایڈ کار یہاں آپ نے اس میں خیر یہ ضروری نہیں ہے آپ یوٹیوب شروع کریں گے ابھی تو یہ ضروری نہیں ہے پھر میں بتا دیتی ہوں یہاں سے آپ لوگوں نے کوئی ویڈیو سیلیکٹ کی تو یہ ویڈیو کے بیچ دکھائی دے کر دیکھیں یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر وہ ویڈیو آ جائیں گی میرے خیال سے خود سے بھی پاپ اپ ہوتی ہے یہ ویڈیو یہاں پر ہم لوگ میرے خیال سے پانچ کارز یوز کر سکتے ہیں دوسرا اپنے دوسرا چینل یہاں سے ایڈ کریں کوئی پول ایڈ کرنا ہو کہ یہ ویڈیو کے بارے میں کچھ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں سے ہم لوگ لنک شیئر کر سکتے ہیں تو یہ اپشن ہمارے پاس ایک ہم یوز کر چکے ہیں تو اچھ یہاں پر ہم لوگ نیکسٹ کر دیتے ہیں نیکسٹ میں یہ تھا تھرد یہاں پر ویڈیو کو سیف اور پبلیش کر نا ہے یہاں پر پبلیش کر دیتے ہیں تو پبلیش کر نا یا پر پیویٹ رکھ نی ویڈیو یہاں سے سیلک کر ہم لوگ اسے پبلیش رکھتے ہیں اور اگر یہ شیڈول کرنی ہو آپ نے کسی اور ٹائم کے لیے جیسے آثر کے لیے یا صبح کے لیے تو یہاں سے ہم شیڈول کر سکتے کہ اس ٹائم پر یہ ویڈیو پبلیش ہو جانی چاہیے اور سیٹ ایس پریمیر جو ویڈیو آپ لوگ نے دیکھی ہوگی لائیو دکھائی دیتی ہے چینل پہ تو وہاں پر آرڈینس آتی چیٹ وغیر بھی کرتی ہے اور ویڈیو لائیو شو ہوتی ہے تو یہاں سے اس کو سیلکٹ کریں گے تو آپ کی ویڈیو لائیو جائے گی اپلوڈ ہونے کے بعد وہ لائیو پھر شو ہوگی پھر اس کے بعد ختم ہونے کے بعد پھر وہ ویڈیو کے طور پر یعنی لائیو کے بغیر ہو جائے گی یہاں سے پھر شیڈول کرتے ہیں شیڈول میں نے نہیں کرنا میں نے یہاں پر پبلیش کر دینا ہے تو یہ میری ویڈیو اپلوڈ ہوگئی ہے اور یہاں سے ہم لوگ اس کا یہ لنک کپی کر دیں گے شیئر کرنا ہے کہیں پر بھی سوشل میڈیا وغیر پہ تو یہاں سے کر سکتے ہیں یہ لنک کپی کر کے آپ کہیں پر بھی جا کر پیسٹ کر کے اپنے دوست وغیر کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو ہے ایک ویڈیو بھی آ چکا ہے شاید میں نے خود دیکھی یہ ویڈیو تو یہ ہمارا چینل ہے یہ ہم جو ہے یہ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا دوسری یوٹیو ویڈیو ہوتی ہے جو خود آٹومیٹک پلے ہوتی ہے اور اس کی ڈیٹیلز یہاں پر ہوتی ہیں اور پھر نیچے جاتے ہیں تو نیچے پھر پلے لسٹ ہوتی ہے جو سے ایک ڈراما ہوتا ہے یا پھر مارننگ شو وغیرہ جیسے ایر وائی میں میں دکھا ہے پلے لسٹ ساری یہاں پر شو ہوتی ہے اور جب کوئی ویزیٹر آپ کا چینل پر کلک کرتا آپ کا چینل کھولتا ہے تو یہ پیج اس کے سامنے آت کی ہے یہ پیج اوپن ہوتا ہے ویڈیوز میں جاتے ہیں تو یہاں پر ساری ویڈیوز پلیلسٹ میں جائیں گے تو یہاں پر پلیلسٹ کے حساب سے ترطیب سے ویڈیوز ہوں گی اور یہ ڈسکشن جو ہے یہاں آپ لوگ جس طرح آپ لوگ نے دیکھ ہوگا اکثر یوٹیوبرز کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی تصویر پوسٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہوتی ہے یہاں ہم لوگ پوسٹ کرتے ہیں کوئی بات کرنی ہو کچھ کہنا ہو اید مبارک وغیرہ جس ہج کل کافی چینل اید مبارک دے رہے ہیں تو وہ یہاں پر پوسٹ ہوتی ہے پھر اب آوٹ سیکشن میں یہاں پر آپ لوگ اپنے بارے میں اپنے چینل کے بارے میں ڈسکرپ پیشن مغیرہ وہ یہاں پر شو ہوتی ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور یہی پر آپ کے ویوز بھی دکھائی جاتے ہیں کہ ٹوٹل کتنے جس طرح یہاں پر کون سی ویڈیو آئے جو آٹومیٹک پلے ہو جس ویڈیو کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے میں یہ ہی آپ سب پر کہوں گی جو ویڈیو آپ کی بہت اچھی ہے اور ویورز نے بہت پسند کی یا زیادہ ویوز آئے ہیں وہ اس ویڈیو کو یہاں پر فیچر ویڈیو بنائیں ایک منٹ یہاں پر کسٹمائز چینل پر کلک کرتے دیکھیں یہاں پر یہ فیچر کانٹینٹ جو ہے یہ یہاں پر ہم لوگ اسے بناتے ہیں وہ ویڈیو جو خود ہوتی ہے آٹومیٹک پلے ہوتی وہ ویڈیو ہم لوگ یہاں پر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو کرتے ہوں یہ ایک ویڈیو ہے اسی کو بناتی ہوں یہاں پر ہم لوگ ہیڈنگ جو بھی دینا چاہے فراش کر دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میری فیچر ویڈیو بند گئی ہے یہ ڈن ٹھیک ہے تو یہ فیچر ویڈیو ہے اور یہاں نیچے اپلوڈ آئیں گے اس کے نیچے اس کو بھی آپ لوگ ایڈیٹ کر سکتے ہیں نیچے کرنا ہو دوسری جب آپ لوگ سیکشن بنائیں گے پلائی لیس بنائیں گے تو اس حساب سے پر نیچے کر سکتے ہیں کون سی پلائی لیس دکھائی دے اور کون سی نیچے ہو تو یہ ڈن ہو گیا یہاں پر فیچر چینل جو ہے یہاں پر آپ لوگ آپ کے دوسرے چینل اگر ہیں کئی چینل ہیں تو وہ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی ویزیٹر یہاں پر آیا آپ کے چینل سبسکرائب کرے تو یہ بھی پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر سیٹنگ میں ہم لوگ آئے ہیں تو یہاں لکھا ہوا ہے keep all my subscriptions private اگر اس کو آپ کرتے ہیں تو آپ کے سبسکرائب سبسکرائب کسی کو شو نہیں ہوں گے ویزیٹرز کو اور یہ یہاں پر اس کو تو آف ہی کر دیں کیونکہ میرا یہی ماننا ہے اور جتنوں مجھے تجربہ ہوا ہے کہ سبسکرائب شو ہونے چاہیے انہیں ہائیڈ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اسے یعنی اچھا ایمپریشن نہیں پڑتا ویزیٹر پہ اور سیکنڈ کو آن رکھیں تاکہ آپ جو آپ جو سیف کرتے ہیں دیکھتے وغیرہ ہیں پلیلیسٹ ہے آپ کی پرائیویٹ والی وہ کسی کو نہ دیکھیں آپ یوٹیوب چینل سے اپنے یعنی یہ آئی ڈی کرتے ہوں گے ویڈیو دیکھتے ہوئے کوئی بھی ویڈیو تو پھر یہاں پر آپ اس کو آن رکھیں تاکہ وہ ویڈیو کسی کو نہ دیکھیں یہ اس کی سیٹنگ ہو گئی یہاں پر چینل آرٹ جو یوٹیوبرز کی چینل آپ ویڈیو کرتے ہیں اوپر جو تصویر لگائی ہوتی ہے خاص تصویر وہ یہ دیکھتی ہے چینل آرٹ یہ آپ لوگ یہاں پر لگائیں گے یہ ہے ایک منٹ اب ہم ایک ویزیٹر کے طور پر اپنا چینل ویزیٹ کرتے ہیں کیسے دیکھتا ہے ہمارا چینل یوں دیکھتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیز ہیں یہ سبسکرائب ہے اور یہاں پر وہ تصویر دیکھے گی جو آرٹ ہم لوگ ڈالیں گے وہ یہاں پر دیکھے گا یہ سیکشن بس یہ ہم میں جاتے ہم جائیں گے اپنے پروفائل تصویر پر کلک کیا یہاں پر میں نے تو یہاں پر اب یہ چینل تو ہم نے دیکھ لیا اب ہم یہاں سے اپنے یوٹیوب سٹیڈیو میں جاتے ہیں جہاں پر ہم لوگ اپنے ویڈیو کی ایڈیٹنگ وغیر کرتے ہیں یہ آپ کا ہے ڈیش بار ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو خاص باتیں یہاں پر شو ہوں گی جیسے چینل انیلائٹکس وغیرہ کتنے ویوز آئے کتنے سبسکرائبر آئے یہ وغیرہ یہاں پر شو ہوں گے اور لیٹیسٹ ویڈیو پرفرمنس جو ویڈیو زیادہ دیکھی جائے گی وغیرہ کچھ خاص ہوگا تو وہ یہاں پر اسی جگہ پر دکھائی جائے گی اور یہاں پر ویڈیو میں جائیں گے تو یہاں آپ کی ویڈیو کی لسٹ ہوگی کسی ویڈیو پر تو یہاں پر دکھے گا کہ کسی کلیم آیا ہے اور یہاں کمنٹس یہاں کس نے آپ کی ویڈیو لائک ڈس لائک ہوئی وہ یہاں پر 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 سنٹیج کے حساب سے شو ہوگا اور یہاں سے آپ ویڈیو کو پبلک یا پرائیویٹ کر سکتے ہیں کسی کو دیکھے یا نہ دیکھے کوئی ویڈیو ہائی رکھ نہیں ہو تو یہاں سے ہوتا ہے پھر یہاں سے ہم ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں یہ اب یہاں پر تفصیل سے آپ جو بھی ایڈ کرنا چاہیں ہٹ آنا چاہیں وہ سارا یہاں پر کر سکتے ہیں یہ ٹائٹل ہے ویڈیو کا یہ اس کا ڈسکرپشن ہے یہ تھم نیل یہاں پر آپ لوگ تھم نیل ڈالیں گے ویڈیو میں یہاں سے ایڈ کرتے ہیں یا پھر یہ ویڈیو کے بیچ میں یہ تصویر ہیں یہاں سے کوئی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو یہاں پر دیکھے ویڈیو کے اوپر اس طرح میں نے کلک کی اب ویڈیو کے اوپر یہ ہی تصویر دیکھے گی یہاں پر no it's not made for kids مثال کے طور پر میں ڈرام کو کروں گے تو آج کل جیسے ارترول ڈرام بہت زیادہ ہٹ چاہ رہے تو اس ڈرام کا ٹیک یہاں پر آپ ڈالیں گے تو آڈینس زیادہ اٹریکٹ ہوں گی کوئی ارترول سرچ کرے گا تو آپ کی ویڈیو بھی آئی گی اسی سکرین یہ ویڈیو کے آخر میں دو ویڈیو دکھائی ہوتی ہیں کہ آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیں ہر ویڈیو کے آخر میں دوسرے چینل میں دیکھ ہوگا وہ یہاں سے ایڈ سکرین میں ایڈ کیا جاتے ہیں اور یہ کارڈز کارڈز ہوئی جو ویڈیو ہم پلے کرتے لوگ ہر ویڈیو کے آخر میں اور بیچ میں یہ کارڈز اور آخر میں یہ سکرین یہ لازم ڈال لنا پھر تاکہ دوسری ویڈیو کو بھی ویوز ملیں اب آتے ہیں یہاں پر کمنٹ سیکشن میں یہاں پر سارے کمنٹ شو ہوں گے جو آپ کی ویڈیو پر کسی نے کمنٹ ویڈیو کرتے ہیں یہاں پر انیلائٹکس میں وہی جب موبائل میں بتایا کہ کتنے ویوز آئے ہیں کتنی آرڈینس ہیں کس ملک سے کتنے سبسکرائبر ہیں فیمیل سمیل ہیں وغیرہ یہ ساری ڈیٹیلز یہاں پر دکھائی دیتی ہے انیلائٹکس میں اور آپ آتے ہیں نیچے یہاں پر نہیں لیکن جب آپ مونیٹیزیشن کرتے ہیں اپنے چینل کی کمائی شروع ہو جاتی تو اس کا کہ آپ کی کتنے ویوز آورز وغیرہ ہوئے ہیں کتنے ویوز ہوئے ہیں تو پھر یہاں پر آپ نہیں چاہیں گی یہاں پر دکھائی دیتا ہے وہ مونیٹیزیشن ٹھیک ہے تو چیئے لیں اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم اب شروع کرتے ہیں سوال جواب کا سیشن تیسرہ حصہ تو پہلا سوال ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کے لئے کون سا سوفیئر استعمال کیا ہے یہ میں سائبر لنک پاور ڈائریکٹر استعمال کر رہی ہوں اور بہت ہی اچھا سوفیئر ہے کافی سارے بہت زیادہ ایڈیٹنگ کے اپشنز آتے ہیں اس میں اور میں پہلے میں دوسری سوفیئر بھی یوز کر چکی ہوں لیکن یہ زیادہ ایزی ہے سب میں یہ ہی سب سے مجھے زیادہ ایزی لگا اور اپشنز بھی اس میں سارے ہیں تو یہ سوفیئر ہے دوسرا سوال ہے یوٹیوب میں چینل آرٹ موبائل سے کیسے لگاتے ہیں تو موبائل سے نہیں لگا سکتے میں نے سرچ کیا کہ شاید کسی اور موبائل میرے پاس آئی فون میں تو نہیں لگا سکتے لیکن میں سرچ کیا شاید انڈرویڈ وغیرہ دوسرے میں لگا سکتے ہوں لیکن نہیں لگا سکتے یوٹیوب چینل آرٹ آپ کو کمپیوٹر سے لے لیا لیپ ٹوپ وغیرہ سے ہی آکر لگانا پڑے گا تو وہاں سے لگا سکتے ہیں اور اب تیسرا سوال ہے اچھے یہ سوال نہیں ہے میری پیچھلی ویڈیو پہ آپ لوگوں نے سب نے کہا کہ میری آواز بہت زیادہ سلو ہے تو اب میرے ایڈیو کی ہے امید ہے اس ویڈیو میں آواز سہی آرہی ہوگی تیز آرہی ہوگی فیس بک پیج سے آرننگ کیسے ہوتی ہے اس کے کئی طریقے ہیں جس پر میں ویڈیو بناوں گی سارے طریقے اس ہی میں بتاؤ گی کیونکہ یہ شورٹ نہیں میں نام لوں گی صرف نام اگر لے سکتی ہوں تو ایڈ سے بھی کر سکتے ہیں آپ کسی بزنس کا وہاں پر بزنس بھی اپنا چلا سکتے ہیں اس طرح یعنی کئی سارے آپشن ہیں میں اس پر انشاءاللہ طرح تفصیلی ویڈیو بناوں گی تو اس میں سکھیں گے انشاءاللہ طرح اگلا سوال ہے کہ آپ کے چینل پر دوسروں کی کوپی ویڈیو ہیں زیادہ طرح تو یہ کیسے کوپی رائیٹ کلیم نہیں آتھا اصل میں میرے چینل پر میں شروع سے ساری ویڈیو میری اپنی ہیں ٹیکس لکھ کے جس طرح میں اپنے انٹروڈکشن واری ویڈیو میں بتایا تھا کہ ٹیکس لکھ کے پھر بیگراؤن میوزک لگا کے اور اس طرح میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں میرے چینل پر تقریبا 75 کے قریب ویڈیو ہیں جو میں نے ابھی ہائٹ کر لی ہیں چینل کا پہلا نام کچھ اور تھا تو ہائٹ کر لی میں نے اور ہاں جی اچھے شروع میں زیادہ تر ویڈیو میں نے اسی طرح بنائی ہیں خود کی ہے میری اور پھر لاس میں جب تھوڑی سستی پڑی تو دوسروں کی اور یعنی زیادہ تر جو آڈینس نے مجھ سے مانگی ویڈیو ویڈیو کے اس مجھے دوسروں کی ویڈیو کو کوپی کرنا پڑا اور ان ویڈیو میں سے کافی پر کوپی رائٹ کلیم آ چکا ہے وہ مونیٹائز نہیں ہوں گی اس سے مجھے کمائی وغیرہ کچھ نہیں ہوگی تو لیکن کوپی رائٹ سٹرائک نہیں آیا سف کلیم آیا بتایا کہ یہ کوپی رائٹ ہے اور اس کو یا تو ہائٹ کر لو یا ریموف کر لو لیکن بعض ویڈیو ابھی رہتی ہیں ان کا بھی آئے گا کیونکہ کوپی ویڈیو کا جب آنر کو پتہ چلتا ہے تو لازم پھر آپ کو کوپی رائٹ کلیم بیجت ہے اچھے اب نیکسٹ سوال میں یہ کورس کیوں کرواری ہوں مفت تو اس دنیا میں کچھ نہیں ہر چیز کی اکیمت ہوتی ہے اچھے یہ کورس جو میں کرواری ہوں یہ اس کا مجھے کیا فائدہ ہے مجھے میرا چینل پروموٹ ہوگا مجھے یہی فائدہ ہے اور آپ کو اس کے بدلے میں آپ لوگوں کو فائدہ دے رہی ہی جسے لوگ لیتے ہیں تو میں آپ کو فری کرواری ہوں اور مجھے پسند بھی ہے میں کر رہی ہوں شوک سے کر رہی ہوں مجھے اکثر ایسے شوک چڑھتے رہتے ہیں اور دوسری بات مجھے جو آتا ہو میری کوشش ہوتی ہے میں وہ دوسروں کو سکھا ہوں دوسروں کو بتاؤ میری ریال لائف میں بھی ایسی ہی ہوں دوسروں کو ہر چیز سکھاتی ہوں حالانکہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ نہیں بتاتے اپنی خاص طور پر جو سیکریٹ ہوتے کامیابی کے نہیں بتاتے تو میں اس کا مجھے بس یہ فائدہ ہے کہ میری چینل کو فائدہ ہوگا لیکن سبسکرائبر مجھے نہیں ملے ابھی ایک دو دن میں پچاس کے قریب سبسکرائبر ملے ہیں مجھے اس گروپ سے شاید اسی گروپ سے ملے ہیں لیکن یہ کہ ایک لیمٹ جو ہوتی وہ میں کروس کر چکی ہوں تقریبا سات ہزار سبسکرائبر میرے باہر سے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد جو سبسکرائبر سے وہ اس گروپ سے آئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے میں نے پرموشن نہیں کی تھی نہیں میں نے ویڈیو ڈالی تھی یوٹیوب پہ سات ہزار پہلے ہی کمپلیٹ ہو چکے تھے انٹر ویڈیو سے پہلے دوسرے گروپ میں میں پھر بھی میں ذکر کیا ہوا مرد حضرات مجھے کورس کو فالو کرنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل فالو کریں تو شاید ان میں سے آئے ہوں لیکن اس گروپ سے ابھی آنا شروع ہیں اس سے پہرے نہیں آئے تو مجھے بھی اس کا فائدہ ہے لیکن یہ کہ میں آپ لوگوں کو بدلے میں دے رہی ہوں سکھا رہی ہوں تو اللہ کرے ہم سب ایک دوسرے کے کام آئے میں خود آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھوں گی اچھ اگلا سوال ہے آپ کا تو خود چینل منٹرائز نہیں تو دوسروں کو کیا سکھائیں گی اچھا یہ کسی بندی نے پوچھا تھا تو انہیں لگتا ہے کہ مجھے سکھانے کے لئے پہلے خود جعوید کریم بننا چاہیے جو فیس بک کا آنر تھا یعنی یوٹیوب کا سوری آنر تھا تو یعنی میں وہ بن کر جب تک میں اپنا یوٹیوب چینل یوٹیوب میرا نہ بن جائے اپنی کوئی ویب سائٹ نہ بن جائے میں کسی اور کو نہیں سکھا سکتی جتنا مجھے آتا میں آپ لوگوں کو سکھاؤ کہ میں اتنی ایکسپرٹ ہوں بس مجھ سے آگے کوئی ہے ہی نہیں میں بھی سیکھ رہی ہوں آپ لوگوں کو بھی سکھا رہی ہوں تو جو اقل مند انسان ہوگا وہ علم کہیں سے بھی ملے وہ اٹھائے گا خاص طور پر فری مل رہا ہو تو میں تو خود اسی طرح رہا ہوں میں جہا تر فری کورس بھی جوائن کی مجھے جہاں سے بھی جہاں سے بھی حالان کہ مجھے جو آتا ہے اس کے باوجود اگر میں کئی پر دیکھوں کہ کوئی کچھ سکھا رہے میں لازم جوائن کرتی ہوں کیونکہ کوئی ایک بات یعنی آپ کو سو بات معلوم ہو لیکن اس میں صرف ایک بات آپ کو پتہ نہیں ہوتی کسی وہاں پر سیکھ لیتے ہیں تو پہلے کسی سیانے نے کہا علم جہاں بھی ملے اسے اٹھاؤ اور اپنا مال اسے سمجھو تو یہ آپ کو جہاں سے میں صرف اپنا نہیں کی رہی کوئی بھی آپ کو اچھا کچھ کھانے کا کہے تو آپ لازم اسے جوائن کریں بھلے آپ کو شوق نہ ہو اس فیل کا یا پھر آپ نہیں چاہتے لیکن یہ کہ فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے بندہ کچھ سیکھ جائے تو یہ اس بندی کو میرا جواب تھا کہ میرا چینل مونیٹائز نہیں ہوا میرے وچ آور ابھی چل رہے ہیں تو تقریباً ڈیر ہزار ہو چکے ہیں چار ہزار میں سے ڈیر ہزار ہو چکے ہیں اور چونکہ ایک سال سے چینل بند تھا میرا صرف ایک سال میں نے چلا ہے تو اس وجہ سے سبس ساتھ ہی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے یوٹیوب چینل میرا مونیٹائز نہیں ہوا لیکن گوگل ایڈسنس میں ریجسٹر کروا چکی تھی اور ایک ویب سائٹ سے ویب دیزائننگ بھی کرتی ہوں میں تو وہاں سے ریجسٹر کروا تھا اور وہاں سے وہ ویب سائٹ کچ دیر میرے پاس رہی اور وہاں پر آڈینس زیادہ نہیں تھی تو وہاں سے پھر بھی میرے اکاؤنٹ میں چار ڈالر آ چکے ہیں تو انشاءاللہ آگے جا کر بڑھیں گے تو وہ چار ڈالر وہاں پر پڑے ہیں مونیٹائز سے پہلے ہی یہ چار ڈالر میرے پاس ہیں تو انشاءاللہ مونیٹائز بھی ہو جائے گا آپ سب ساتھ دیں گے تو چلیں سوال جواب سیشن ختم ہوا یہی سوال تھے سارے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر ہو یوٹیوب پیج بنانے کے بارے میں آپ لوگ بتائیں جس ٹاپک پر زیادہ آپ لوگ دیمانڈ کریں گے انشاءاللہ میں اسی ٹاپک پر ویڈیو بناؤں گی اور آخر میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں یہ چینل بنائے کی ویڈیو کیونکہ کافی ساری لیڈیز بہت زیادہ جنہیں ایڈ نہیں کر پائی جنہیں لنک نہیں بیچ پائی اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں سیکھ نا بہت زیادہ کرنے نہیں دوں گے میں نہیں میرے ساتھ اپلوگ کریں لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے انشاءاللہ ایک دن ہم اس طرح ریسائید کریں گے کہ اس میں ہم لوگ ایک دوسرے کی چینل کو پروموٹ کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں چینل یا فیس بک پیج ہو تو اپنے بزنس کو انشاءاللہ ایک دوسرے کو ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ایک دوسرے کو پروموٹ کریں گے تو ابھی کے لیے شکریہ آپ سب کا رائے ضرور دی جی گے کمنٹ کی جی کیسی لگی آپ لوگ کو اور کوئی خامی ہو ویڈیو میں کوئی بھی آپ لوگوں کو لگے کوئی مسئلہ تو مجھے بتائیے گا جس طرح پہلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے بتایا تو میں آپ سب کی مشکور ہوں جزا اللہ خیر السلام علیکم رحمت اللہ